بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم MGT 411 کا لسن نمبر 25 ہے بینک رسک اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ بینکنگ یہ ایک رسکی کام ہے وجہ یہ ہے کہ Depository Institutions are Highly Leverage یعنی بینک یہ کافی Highly Leverage ہے Highly Leverage کا مطلب یہ ہے کہ بینک کا جو ایسیٹ ہے وہ زیادہ ہے اور اس میں جو اونر کا capital ہے وہ انتہائی کم ہے خدا نہ کرے اگر ایسے حالات پیدا ہوئے امرجنسی کے بینکوں کے ایکٹیویٹیز کو فائنانس کرنے کے لئے پیسہ درکار ہو تو جب capital کم ہوگا تو ظہری بات ہے کہ بینک امرجنسی میں بینک کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پیسہ نہیں ملے گا تو یہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بینکنگ رسکی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بینک میں لوگ پیسہ ڈیپوزٹ کرتے ہیں پیسوں کے ساتھ بینک والی کیا کرتے ہیں اس پیسے کو وہ انویسٹ کرتے ہیں اور یا ایک یہ ہے کہ وہ سیکیوریٹیز پرچیس کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ پیسہ انڈویجولز کو کنزیومرز کو اور بزنیسز کو لون کی شکل میں لینڈ آؤٹ کرتے ہیں اب مارکٹ میں کیا ہوتا ہے ان سیکیوریٹیز کا جو انٹرس ریٹ ہے اس میں اتار چڑھا ہوا سکتا ہے اور اگر لون دیا ہے تو یہ خطرہ ہے کہ جی شخص نے کرزہ لیا ہے شاید وہ بینک کو واپس نہ کرے تو ان دونوں صورتوں میں ہر وقت ریس ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بینکنگ از ریس کی اچھا ہم ان ریس کو ون بائی ون سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا ہے لیکویڈیٹی ریس لیکویڈیٹی ریس کیا ہے کہ بینک کو فنڈ کی ضرورت اچھانک محسوس ہو اور اس کی وجہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فار ایزمپل آپ آپ نے بینک میں پچاس لاکھ ڈالر ڈیپوزٹ کی ہے یہ آپ کا ایسٹ ہے اور بینک کا لائیبیلیٹی ہے آپ کسی بھی وقت بینک جائیں تو یہ بینک کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو پچاس لاکھ ڈالر واپس کریں تو اس صورت میں پچاس لاکھ ڈالر واپس کرنا یہ ایک لیکویڈیٹی ریس ہے کہ یہ بینک کے پاس یہ پیسہ ہونا چاہیے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بینک اپشیڈ جو بیننس ایکٹیویٹیز ہے جیسا کہ ہم نے لیٹر آف کریڈٹ کے مطالق پڑھاتا یا اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ ہے اسی طرح لیٹر آف کریڈٹ ہے اور لین آف کریڈٹ تو ان ایکٹیویٹیز کے لیے پیسو کی ضرورت ہوتی ہے تو جب بینک کے پاس یہ پیسہ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ لیکویڈیٹی ریس ہے اگر بینک کسٹمر کے ریکویسٹ عمل نہ کرے اور وہ کسٹمر کو فنڈ پروائیڈ نہ کرے تو خطرہ یہ ہے بینک فیل ہو جائے گا اور ان لیکویڈیٹی کین ڈرائیو اٹ اوٹ اپ بیننس اٹ اوٹ اپ بزنس اسے بینک وہ رک جائے گا سٹاپ ہو جائے گا تو اب کیا ہوگا یہ سمجھ لے بیلنس شیٹ ہے ایک بینک کی کہ اس کے پاس ریزر فنڈ رہ ملین ڈالر ہے اور لونز ایک سو ملین ڈالر ہے اور سیکیوریٹیز پہ انتیس ملین ڈالر ہے یہ بینک کا ایسٹ ہے اس طرف لیابیلیٹیز کی طرف آگر ہم جائے اس کے پاس ڈپوزٹ ہے ایک سو ملین ڈالر جو بارو فنڈ ہے تیس ملین ڈالر ہے اور بینک کیپیٹل یہ بیس ملین ڈالر ہے یہ لیابیلیٹیز ہے تو اب لیکویڈیٹی ریس کو منیج کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے پہلا کہ بینک کو چاہیے کہ اپنے پاس زیادہ ریزر فنڈ رکھے جیسا کہ یہاں پہ پندرہ ملین ڈالر ہے تو بینک کو چاہیے بیس ملین ڈالر رکھے تاکہ جب بھی ایک کسٹمر آ جائے اور وہ پیسہ ویڈرا کرنا چاہے تو اس کے پاس پیسہ موجود ہو لیکن یہ ایسا کرنا ایکسپنسی ہوئے وجہ ہے کہ یہاں پہ اپرچنیٹی کاسٹ ہے اب یہ بینک اگر پانچ ملین ڈالر وہ ریزر میں رکھے گا تو اس کا نقصان ہے اس کی بجائے کہ وہ اس کو انویسٹ کرے اس سے پیسہ کمالے تو بینک اس طرح نہیں کرے گا تو اب اس لیکویڈیٹی ریس کو منیج کرنے کے لئے دو طریقے وہ اختیار کرے گا پہلا ہے ایڈجسٹنگ ریسک ہے اور دوسرا ایڈجسٹنگ ایسٹ ہے اور دوسرا ایڈجسٹنگ لیابیلیٹیز ہے اچھا سپوز کریں کہ ایک کسٹمر نے پانچ ملین ڈالر ویڈرا کرنا چاہتا ہے بینک جاتے ہیں وہاں سے پانچ ملین ڈالر ویڈرا کرنا چاہتا ہے اب بینک تو اس طرح نہیں کر سکتا ہے کہ اس پیسوں کو ریزر سے ڈیڈکٹ کرے کیونکہ آل لیڈی ریزر میں دس ملین ڈالر ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جب ڈیپازٹ ایک سو ملین ڈالر ہے تو وہاں پہ ریزر کم سے کم دس ملین ڈالر ہونی چاہیے دس پرسنٹ ہونے چاہیے تو اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ریزر میں پیسہ نہیں ہے تو بینک تو ریزر سے پیسہ ڈیڈیوز نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے گا رادر ایٹ ویل ایڈجسٹ انیدر فارٹ آب بیلنس شیٹ وہ بیلنس شیٹ کے دیگر پارٹس کو ایڈجسٹ کرے گا تو اب بینک کیا کرے گا اپنے ایڈجسٹ کو ایڈجسٹ کرے گا پہلا طریقہ کار یہ ہے سیننگ ایپورشن آپ اٹس سیکیورٹی پورپوریوز اب چالیس ملین ڈالر کا سیکیورٹیز ہے تو وہ اس کو سیل کرے گا تو پانچ ملین ڈالر کا وہ سیل کرے گا ایک طریقہ کار یہ ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہے ار بیس سیننگ سم آپ اٹس لون اس کے ایک سو ملین ڈالر کے لونز ہیں تو اس میں پانچ ملین ڈالر کے لون وہ سلک پیروخ کرے گا دوسرا طریقہ کار یہ ہے اب بینگ نے کسٹمر سے مہایدہ کیا کہ میں آپ کو پانچ لگ ڈالر وہ لون بینگ دے گا تو وہ اس کو ریفیوز کرے گا یہ تین طریقہ کار ہیں اچھا اس کو ہم ون بائی ون سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا ایک شخص نے جس کو نے پانچ ملین ڈالر ویڈرا کرنا ہے تو بینگ کیا کرے گا ویڈرال is met by selling securities بینگ کیا کرے گا جو اس کے چیلیس ملین ڈالر کے سیکیوریٹیز ہیں اس میں پانچ ملین ڈالر کے سیکیوریٹی وہ پاروخ کرے گا تو اب دیکھ لیں سیکیوریٹیز چیلیس ملین ڈالر کے تھے اب پنتیس ملین ڈالر کے ہو گئے اور جب اس شخص نے پانچ ملین ڈالر ویڈرا کیا تو آپ ڈیپازٹ میں دے کے لائیبیلیٹیز میں ایک سو ملین سے پانچ ملین ڈالر وہ منس ہوئے تو پچھن میں ملین ڈالر اب ڈیپازٹ سے تو لائیبیلیٹی کم ہوئی اچھا دوسرا طریقہ کہا رہی ہے ویڈرال is met by reducing loan کہ ایک شخص جب پانچ ملین ڈالر ویڈرا کرے گا تو اس ویڈرال کو مت کرنے کے لیے وہ کیا کریں گے بینگ وہ لون کو ریڈیوس کریں گے لون کے پاس ایک سو بینگ کے پاس جو اساسا تھا لون کی شکل میں ایک سو ملین ڈالر تھا وہ پانچ ملین ڈالر کو لون کو فیروغ کریں گے اور اس سے بینگ کے پاس پیسہ آ جائے گا اور جو کسٹمر ہے اس کو پانچ ملین ڈالر ملے گا وہ اس کو ویڈرا کرے گا اچھا یہ بات نوٹ کریں ایک طریقہ کار تو یہ ہے لیکن بینگ اس طرح نہیں کرتا کہ وہ اپنے ایسٹس کو کم کرے کیونکہ اس سے بینگ کا جو سائز ہے وہ شرنگ ہو جائے گا اب دیکھ لیں بینگ کے پاس ایک سو پچاس ملین ڈالر ہے لیکن جب وہ پانچ ملین ڈالر کم کرے تو وہ ایک سو پانچ ملین ڈالر کے احساسا بنیں گے تو اس سے بینگ کا سائز شرنگ ہو جائے گا تو اسی وجہ سے بینگ ایسا نہیں کرتا بلکہ بینگ لیابیلیٹی کو منیج کرتا ہے تو وہ ایڈیشنل فنڈ حاصل کرنے کے لئے دو طریقہ کار اختیار کرتا ہے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ وہ باروئنگ کرتا ہے سنٹرل بینگ سے یا دیگر بینگ سے پیسے بارو کرتا ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ بائی اٹریکٹنگ ایڈیشنل ڈیپوزٹ وہ لاج نمبر آپ سٹیپیکیٹ آپ ڈیپوزٹ ایشو کرتے ہیں اور لوگوں کو راغب کرتے ہیں کہ وہ بینگ میں پیسہ ڈیپوزٹ کرے تو اسی کی مدد سے وہ اپنے جو لیابیلیٹیز ہیں اس میں اضافہ کرتا ہے اس کو منیج کرتا ہے اور اسی سے ویڈرال کو ممکن بناتا ہے تو ویڈرال از میٹ بائی باروینگ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اب یہاں پہ دیکھ لیں جب ڈیپوزٹ پچاند میں ملین ڈالر ہے کیونکہ اس شخص نے پانچ ملین ڈالر ویڈرہ کیے تو باروٹ فنڈ پہ انتیس ملین ڈالر ہو گئے اس بینگ نے سنٹرل بینگ سے یا دیگر بینگ سے پانچ ملین ڈالر وہ کرزا لیا دوسرا طریقہ کار ایسا بھی ہو سکتے ویڈرال از میٹ بائی اٹریکٹنگ ڈیپوزٹ اب یہاں پہ دیکھ لیں ڈیپوزٹ پچاند میں ملین ڈالر ہے کیونکہ پانچ ملین ڈالر تو اس شخص نے ویڈرہ کیا لیکن بینگ نے ایسا کیا کہ دیگر لوگوں کو راغب کیا کہ وہ بینگ میں پیسے ڈیپوزٹ کریں اور سیٹیپیکیٹ آف ڈیپوزٹ ایشو کیا تو اسی کی مدد سے بینگ کے پاس پانچ ملین ڈالر آگئے تو ڈیپوزٹ وہ ایک سو ملین ڈالر ہوئے دوسرا کریڈٹ ریس ہے یہ کون سا ریس ہے یہ ایسا ریس ہے کہ اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے لون لیا ہے وہ شاید بینگ کو پیسہ واپس نہ کریں تو اب بینگ اس ریس کو کس طرح منیج کرتا ہے تو بینگ کے پاس دو طریقے ہیں ایک ڈیورسیفیکیشن ہے اور دوسرا کریڈٹ ریس انالیسز ہے ڈیورسیفیکیشن کیا ہے مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی ساپوس کرے کہ بینگ کے پاس پانچ ملین ڈالر وہ لون دینا چاہتی ہے تو اب بینگ اگر پچاس اپرات کو یہ پیسہ دے تو اس میں خطرہ ہے کہ یہ لوگ پیسہ واپس نہ کریں اس کی بجائے اگر بینگ ایسا کرے کہ ان پیسوں کو پانچ سو لوگوں میں تقسیم کرے لون کی شکل میں ان کو کرزہ دے تو یہاں پہ ڈیورسیفیکیشن کا یہ فیدہ ہوگا کہ ڈیفارڈ کا خطرہ کم ہو جائے گا دوسرا طریقہ ہے کریڈٹ ریس انالیسس اس کی ہم ازاد آگے کریں گے تو ڈیورسیفیکیشن باس بینگ کے لئے مسئلہ ہے کیونکہ کچھ بینگ ایسے ہے کہ وہ محسوس کرزہ دیتے ہیں جیسا کہ اگر ہم ذری بینگ کی بات کریں تو وہ ذرات سے ریلیٹڈ چیزوں میں ذرات سے ریلیٹڈ کرزہ دیتے ہیں لیکن جو بڑے بینگ ہیں وہ انڈیویجولز کنزیومرز ہاؤس ہورڈز اور اس طرح بیزنس اور کارپوریشنز کو مختلف کرزہ دیتے ہیں تو وہاں پہ ڈیورسیفیکیشن زیادہ ہوتا ہے دوسرا کریڈٹ ریس انالیسس ہے کریڈٹ ریس انالیسس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ ہم نے پیچھلے چپٹرز میں بڑا کہ بانڈ ریٹنگ سسٹم میں ہر کارپوریشنز کو ہر بیزنس کو ہر کبنیز کو ریٹ کیا گیا ہے کہ یہ انٹرس پہ کرتا ہے یہ نہیں کرتا تو اسی طرح جو شخص کرزہ لیتا ہے بارورز ہے تو ان کے بھی ریٹنگ ہے وہاں سٹیٹیسٹیکل مارڈلز اور انفارمیشن یوز کی جاتی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص کرزہ لے رہا ہے کیا یہ ٹرسٹ وورٹی ہے اس میں یہ صلحیت ہے کہ وہ پیسہ واپس کرے یہ اماندار ہے یا نہیں ہے تو کریڈٹ ریس انالیسس کی مدد سے ہم کریڈٹ ریس کو منیج کرتے ہیں اس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ لینڈنگ کو ایڈورس سیلیکشن اور مورل ہیزرٹ کا بھی سامنے کرنا پڑتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بینک میں ہیں اور آپ ایک شخص کو کرزہ دیں بینک والا ایک شخص کو کرزہ دیں اس مقصد کے لیے کہ وہ پیسہ انویسٹ کرے لیکن اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس شخص نے صحیح معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ نے یہ جاننا ہوتا ہے معلوم کرنا ہوتا ہے کہ جو پیسہ اس نے لیا ہے جس مقصد کے لیے اس مقصد کے لیے وہ پیسہ استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اگر وہ اس مقصد کے لیے پیسہ استعمال نہیں کر رہا تو یہ خطر ہے کہ وہ پیسے واپس نہ کرے ڈیفارڈ کا شکر ہو جائے گا تو بینک والے کیا کرتے ہیں اس مسئلے کو منیج کرنے کے لیے سب سے پہلے سکرین لون اپلیکیشن بینک میں کافی درخواستیں آتی ہیں تو اس میں سے وہ سکریننگ کرتے ہیں جو شخص موجود ہے ٹرسٹورتی ہے اس کے پاس یہ صلحیت موجود ہو کہ فیچر میں پیسہ دوبارہ واپس کرے گا تو سب سے پہلے وہ اپلیکیشن کو سکرین کرتے ہیں دوسرا منیجر باروز جب ایک شخص نے کرزہ لیا ہے جس مقصد کے لیے تو بینک اس کو منیجر کرتا ہے کہ وہ پیسہ اس مقصد میں یوز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ترد کولیٹر کولیٹر جیسا کہ آپ کو پاتا ہے جب آپ بینک سے پیسہ لیتے ہیں تو آپ پرپرٹی کے دستاویزات یا دیگر چیزیں وہاں پہ سیکیورٹی کے طور پر رکھتے ہیں بینک والوں کے پاس اس مقصد کے لیے کہ اگر میں نے یہ پیسہ واپس نہیں کیا تو بینک ان چیزوں سے ان اثاثوں کو پروخ کر کے وہ پیسہ واپس لے سکتا ہے چوتھا ہے جو شخص ٹرسٹورتی ہے تو اس کے ساتھ بینک لینڈ ٹرم ریلیشنشپ رکھتا ہے چوتھا ہے اچھا یہ بس سمجھنے کی کوشش کریں کہ بینک شیٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک سیٹ پہ لیابیلیٹیز ہوتا ہے دوسرے سیٹ پہ ایسٹ ہوتا ہے اور لیابیلیٹیز اور ایسٹ یہ میچیورٹی کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں سپوز کریں کہ لیابیلیٹیز شارٹ ٹرم ہے جبکہ ایسٹ لانگ ٹرم ہے اور ہم نے بانڈ میں پڑھا تھا جس بانڈ کا جو میچیورٹی ہے وہ زیادہ ہو تو انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے اترہ چڑھوں میں اس پہ کافی اثر پڑھ سکتا ہے جو کہ یہاں پہ ایسٹ لانگ ٹرم ہے تو اس سے انٹرسٹ ریٹ ریسک وجود میں آ سکتا ہے اچھا یہ بات سمجھنے کے لیے ہم ایکزامپل کا سہار لیتے ہیں یہ سے یہ بات آپ کو واضح ہو جائے گی سپوز کریں کہ بیس پرسنٹ آپ بینگ ایسٹ فال انٹو کٹیگری آپ ایسٹ سینسٹو ٹو چینج ہے انڈو انٹرسٹ ریٹ یہ جو میں نے سکپ کیے یہ میں نے وضاحت کی اس ایکزامپل سے آپ کو یہ تمام چیزیں واضح ہو جائے گی سپوز کریں کہ بینگ کے جو ایسٹ ہے اس کا بیس پرسنٹ ایسٹ وہ سینسٹو ہے ٹو انٹرسٹ ریٹ یعنی جب انٹرسٹ ریٹ میں اتار چڑھا ہو آتا ہے تو بینگ کے ایسٹ میں بھی اتار چڑھا ہو آتا ہے اس کی قیمت میں ویلیو میں اور اگر ہم اور اسی پرسنٹ ایسٹ ایسے ہیں جو کہ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ اس میں کمی بیشی واقعہ نہیں ہوتی دوسری طرف اگر انٹرسٹ ریٹ سٹیبل ہے سپوز کریں پانچ پرسنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنڈرڈ ڈالر آپ کو پانچ پرسنٹ پانچ ڈالر انٹرسٹ دے گا اب سپوز کریں کہ بینگ کا جو لیابیلیٹیز ہے ڈیپوزٹ ہے اور اس کا لیابیلیٹیز کا 50% جو لیابیلیٹیز ہے وہ انٹرسٹ ریٹ سینسیٹیو ہے اور 50% انٹرسٹ ریٹ سینسیٹیو نئی ہے تو اگر انٹرسٹ ریٹ میں کمی بیشی آئے گی تو 50% لیابیلیٹیز کی ویلیوز میں بھی کمی بیشی آئے گی تو بینگ پروپیٹ کمانے کے لیے کیا کرتا ہے for making profit interest rate on liabilities must be lower than the interest rate on asset اچھا آپ جب bank میں پیسہ deposit کرتے ہیں تو bank والے آپ کو interest دیتا ہے so it is interest rate on liabilities دوسرا جب bank سے آپ پیسہ لیتے ہیں تو آپ نے bank کو سوٹ دینا ہوتا ہے so it is interest rate on asset so interest rate on liability must be lower than the interest rate on asset یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ جب آپ کو bank سوٹ دیتا ہے تو وہ کم ہوتا ہے لیکن جب آپ bank کو سوٹ دیتے ہیں تو وہ زیادہ ہوتا ہے تو یہی difference bank کا profit ہوتا ہے so the difference is the bank margin اچھا اس بات کو اس example کو ہم سمجھیں assuming interest rate on liability is 3% the net interest margin is 5-3 is equal to 2% bank کو آپ 5$ دیتے ہیں اور bank آپ کو 3$ دیتا ہے تو 5-3 is equal to 2% یعنی bank کو 2% وہ منافع مل رہا ہے اگر interest rate میں 1% اضاف ہو ہوا تو پھر کیا ہوگا اب یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ asset ہے اور دوسرے کالم میں liabilities ہے تو asset میں اگر ہم دیکھ لیں کہ 20% وہ interest rate sensitive ہے اور 80% not interest rate sensitive asset ہے initial interest rate وہ 5% ہے جب interest rate میں 1% اضاف ہو ہوا تو اب asset پہ جو interest ہے وہ 6% ہے اب لیابیلیٹیز کی اگر ہم بات کریں تو 50% لیابیلیٹیز وہ interest rate sensitive ہو ہے اور 50% not interest rate sensitive ہو ہے تو bank آپ کو 3% وہ interest پہ کرتا ہے لیکن جب interest rate میں اضاف ہو ہوا 1% تو اب 3% کی باجے اب 4% ہوا اب آپ دیکھ لیں ریبینو پرام asset پہلے پانچ ڈالر تھا لیکن جب 1% اضاف ہو ہوا تو پائو پوائنٹ ڈالر ہوا اب لیابیلیٹی کی اگر ہم cast کو دیکھ لیں جب interest rate 3% تھا تو اس وقت تو جو cost اضاف ہو ہوا 3 ڈالر تھا لیکن جب 1% اضاف ہو 4 ہوا تو اب لیابیلیٹی 3.5 یعنی cost اضاف ہو 0.5 profit at initial interest rate تھا وہ 100 ڈالر پہ آپ کو 2 ڈالر منافع مل رہا تھا لیکن اب 100 ڈالر پہ 1.7 ڈالر مل رہی یعنی کم مل رہا ہے تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب bank جب bank کے پاس interest rate sensitive liability زیادہ ہو then does interest rate asset interest rate asset کے مقابلے میں interest rate sensitive liability زیادہ ہوگا تو جب interest rate میں اضاف ہوگا تو bank profit میں کم یواقع ہوگی اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ جب interest rate کم تھا تو 100 ڈالر پہ 2 ڈالر منافع مل رہا ہے لیکن جب interest rate میں اضاف ہوا اور وجہ یہ ہے کہ 50% liabilities interest rate sensitive ہے تو جب interest rate میں اضاف ہوا تو bank profit میں کمی واقع ہوئی 0.3 ڈالر کی کمی واقع ہوئی تو یہ chapter مکمل ہوا i think یہ chapter انتہی آسان ہے اور i think 12 یا تیرہ تاریخ کو mgd 411 کا quiz number 2 ہے hope کہ آپ انشاءاللہ اس کو سوئی تاریخ سوئی